ان کو کرکیٹ کا بلکل پتہ بھی نہیں ہے وہ آپ کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں پاکستان کرکیٹ کو ایسا بندہ چلانے جا رہے ہیں جو آپ کو جو کرکیٹ کی علیف بے تک نہیں جانتا پاکستان کرکیٹ بورڈ کا نیا چیئرمن کون ہونے جا رہے ہیں ایک سے دو دن میں بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تھپا لگ چکا ہے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ایک الگ نام گردیش اس ٹائم پہ کر رہا ہے کیا ریپورٹ آ رہی ہے وہ آپ کو بتائیں گے جبکہ پاکستان ٹیم میں ایکسپیرمنٹ کیوں کیے گئے نیوزیلینڈ والی شریز میں پاکستان ٹیم نے کیوں ایکسپیرمنٹ کیے حفیص صاحب ریزائن کرنے سے پہلے بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے کیا بیٹ آ رہی ہے کیا سٹوری ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب کل تک چار سے پانچ نام گردیش کا رہے تھے اور آج ایک اور سٹرونگ نام کو جو ہے وہ انٹریڈیوز ناصف کرائے گیا بلکہ اس پہ تھپا بھی لگا دیا گیا ہے اپ ڈیٹ ہی یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہے یعنی وزیر پنجاب کے جو سونی وزیر اعلیٰ ہے موسن نقمی صاحب ان کا نام جو ہے وہ زیر غور لائے جا رہا ہے اس سے پہلے نجم سیٹی مہین خان ندیم عمر صاحب اور اس کے علاوہ مصطفیٰ رامدے صاحب کا نام آ رہا تھا ایک اور دو نام اور بھی آ رہے تھے لیکن جو آج نام انٹریڈیوز ہوا ہے اس پہ تھپا لگا دیا گیا ہے دو سے تین دن میں اس کے اوپر فیصلہ بھی آ جائے گا اور فیصلہ موسن نقمی صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا عالمی طور پر یعنی جب تک آپ کی الیکشن نہیں ہوتے جب تک آپ کا پروپر ایک کرکٹ بورڈ کا چیئرمن نہیں آتا تب تک آپ کا جو ہے وہ موسن نقمی صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے جن کو کرکٹ کا بلکل پتہ بھی نہیں ہے وہ آپ کے چیئرمن بننے جا رہے ہیں پاکستان کرکٹ کو ایسا بندہ چلانے جا رہے ہیں جو آپ کو جو کرکٹ کی علیف بے تک نہیں جانتا یہی تو ہوتا ہے پرچی سسٹم اسی کو کہا جاتا ہے پرچی سسٹم خیر اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں تو محمد حفیظ صاحب بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں بیفور ریزائن کیونکہ ان کو اب چھٹی کرائی جا رہی ہے یہ پی سی بی سے آفیشل اپ ڈیٹ آ رہی ہے پی سی بی نے یہ کنفرم کیا ہے کہ محمد حفیظ کا جو پچھلے مہینے دورہ تھا وہ جو کانٹریکٹ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور اب جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے محمد حفیظ صاحب ریزائن کرنے جا رہے ہیں اس مینجمنٹ جو نائی آئے گی اپر طور پہ وہ بلائیں گے بڑی اکتگری پریس کانفرنس ہوگی اس کے اندر محمد حفیظ صاحب تمام کے تمام ڈاؤٹس انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیوں کیے جتنے بھی میڈیا کے سخت سے سخت سوالات ہیں ان کے وہ بیٹھ کے نہ صرف جوابات دیں گے بلکہ انہوں نے جو پاکستان ٹیم کا برا حال کیا چاہے آپ لے لو آسٹریلیا والی سریز لے لو چاہے آپ نیوزیلینڈ والی سریز لے لو جتنے بھی پاکستان ٹیم کے اندر ایکسپیریمنٹ ہوئے جتنے بھی جرمانے پاکستان کرکٹ بورٹ کی شکل میں جو ٹیم ڈریکٹر حفیظ صاحب نے لگائے تھے زکاہ عشرف صاحب کی قیدت کے اندر یہ دیکھو نا جیسے زکاہ عشرف صاحب نے ریزائن کیا اس سے اگلا میچ پاکستان جید گیا بات تو یہ ہے کرنے والی خیر لیکن محمد حفیظ صاحب بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر تمام کے تمام سخت اور بڑے سوالات کا جوابات دیں گے اور انہوں نے یہ بھی کلیئر کی ہے کہ حفیظ صاحب یہ بھی کلیئر کریں گے کہ پاکستان ٹیم کے اندر ایکسپیریمنٹ کیوں کیا گیا بابر رزوان کی جوڑی کو کیوں توڑا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرمانے پاکستانی پریئرز پر لگائے گئے تھے سخت سے سخت اقدامات جو کیے گئے تھے اس کی بھی کلیئرٹی حفیظ صاحب بیفور ریزائن پی سی بی سے بیفور ریزائن وہ یہ بڑی پریس کانفرینس کرنے جا رہے ہیں